اسلام علیکم کرکٹ فینز پاکستان ٹیم کا ایک بار پھر فلاپ شو ملمنٹ ٹیسٹ کے ساتھ سیریز بھی اسٹیلیا نے اپنے نام کر لی اور پاکستان ٹیم کے پانچ کھلاری ڈبل فگر میں ہی داخل نہ ہو سکے دوسری ایننگز میں اور اس دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان ٹیم کے دونوں ایننگز میں دس کھلاری ڈبل فگر میں ہی داخل نہ ہو سکے اسٹیلیا کی جانب سے دیئے گئے تین سو سترہ رنز کے حدف کے تاقب میں پاکستان ٹیم دو سو سنتیس رنز پر ہی دھیر ہو گئی اور اس دو سو سنتیس رنز میں پاکستان ٹیم کے چار کھلاری ڈبل فگر میں ہی داخل نہ ہو سکے دوسری ایننگز میں بھی شاہنیو کا آغاز مایوس کن رہا آٹھ کے مجموع سکور پر عبداللہ شفیق چار رنز بنا کر آٹ ہوئے اور انچاس کے سکور پر امام الحق بھی اپنی وکیٹ گوا بیٹھے بارہ رنز بنا کر اور پاکستان ٹیم کو تیسرا نقصان شان مسود کی صورت میں اٹھانا پڑا جب ایک سو سکور دس تھا تو پاکستان ٹیم کے کپتان شان مسود ساٹھ رنز بنا کر آٹ ہوئے اور وہیں سے میچ کا پاس اپلٹنا شروع ہوا بابر آزم اکتالیس سعود شکیل چوبیس اور محمد ریزوان جو کے وکیٹ کیپر ہیں وہ پینتیس رنز بنا کر آٹ ہوئے آغا سلمان پچاس رنز بنا کر جب آٹ ہوئے تو اس کے بعد شاہنشاہ افریدی آمیر جمال حسن علی اور میر حمزہ بغیر خطہ کھولے آٹ ہو گئے اور پاکستان کو یوں ہی انہ سی رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اب اسٹیلیا نے تین میچوں پر مشتمل ٹیسٹ سریز میں دو سفر کی فیصلہ کون برطری حاصل کر لی ہے دونوں ٹیموں کے درمان تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ تین جنوری سے سیڈینی میں شروع ہوگا کرکیٹ کی ہر اپلیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کر دیں ملتے ہیں ایک سیوڈیوم اپنا رکھیے گا خیال اللہ حافظ